اسلام علیکم ویلکم ڈو یوٹیوب چینلل ہیلتھ ویڈ موسم دوستوں کیسے ہیں اب امید کرتا ہوں کہ خیرے سے ہوں گے بلکو ٹھیک ہوں گے میں ہوں ہومی بیتر ڈاکٹر اینڈ فارمسسٹ آپ کی خدمے میں حاضر ایک نئی انفرمیشن لے کر آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں بہت سا سٹوڈنٹ مجھے کمنٹ سیکشن میں بھی بولتے ہیں کہ سر ہمیں کوئی ایسا گیس پیپر پیپر دیا جائے جس میں ایناٹمی فیزیولوجی کے وہ تمام قویشن ہوں جو ہر سال روائز ہوتے ہیں اور ہمیں ایز ای شارٹ کٹ سلیبس سینڈ کیا جائے جس سے ہم جو ہے وہ اس کو کلیر کر کے پاس ہو جائیں تو میں نے آج سوچا کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے دوستوں کو انیٹمی اور فیزیولوجی کے بال میں ایسا ٹاپک دیے جائیں جس سے وہ کم از کم اس کی تیاری کر کے پاس ہو سکیں تو آج ہم ٹاپک پر بات کریں گے میری ویڈیو جو ہے کمپلیٹ دیکھے گا کسی پوائنٹ کو سکپ مت کیجئے گا کیونکہ اگر آپ کسی بھی پوائنٹ کو سکپ کر دیں گے تو آپ جو پیپر جو آسانی سے پاس نہیں کر سکیں گے کیونکہ اگر بہتر ہے کہ آپ اگر نشان لگا لیں گے وہ سب سے بیسٹ ہے میری ویڈیو سننے سے پہلے آپ اپنی بکس اوپن کریں انیٹمی کی اور فیزیولوجی کی جو جو ٹاپکس میں آپ کو بتاتا چلوں وہ آپ نے کلیر کرنے ہیں اگر آپ اس چیزوں کو پیپر دینے سے پہلے کر لیتے ہیں تو میں آپ کو سو فیصد گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ جو ہم پیپر میں پاس ہو جائیں گے جس میں جو ٹاپکس ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے جو ٹاپکس ہیں ہم انیٹمی کی بات کرتے ہیں اس میں انیٹمی آف سکیلٹن ہے جس کو سکل کہتے ہیں انیٹمی ہے ریسپریکٹری کی ہے یونی سسٹم کی اور سیویس کی ہے اور ریپروڈکٹر سسٹم کی اس جاتے ہیں جیترے بھی چھے ہمارے سسٹمز ہیں ہماری انیٹمی ہے یہ اپنے لازمی کرنے کیونکہ یہ لانگ میں کوئی بھی پوچھا جا سکتے ہیں ہر سال مختلف آئیتے ہیں کبھی کبھی سکال آئیتے ہیں کبھی یونی سسٹم ہوتے ہیں لیکن زیادہ طرح جو سسٹم آئے ہیں وہ تین ہی ہیں ڈائجیسٹس سسٹم ریسپریٹری اور یوری سسٹم یہ موسٹلی جو ہے وہ ریپیٹڈ کوئیسٹن ہے ٹھیک ہے اب اس کے بالے میں دوستو اور اس کو یہ امپورٹن ٹوپک آپ کو بتا جوں سیل کے بارے میں دوست بہت سے مجھے کہہ رہے تھے کہ سیل بھی is very important اور اس سے پہلے تھوڑا سا بتا دوں جو برانچز آف انیٹمی is very important ہے برانچز انیٹمی آپ لازمی کیجئے گا اگر آپ برانچز کے ٹام یا کمپلیٹ کار لیتے ہیں تو میں آپ کو گرانٹی دیتا ہوں کہ آپ کے پانچ مارکس پکی ہیں اس میں شارٹ بھی آ سکتے ہیں ایم سی کیوز بھی آتے ہیں انیٹمی میں اور اس کے علاوہ برانچز جو ہے وہ لانگ قویشن میں بھی ہر سال ریپیٹ ہوا ہوئے اس کے علاوہ دوستو اگر ہم ترمنالوجی کی بات کریں ترمنالوجی کا دوسرا چپٹر is very important ہے ایم سی کیوز کے حوالے سے کیونکہ اس میں شارٹ کم آتے لیکن ایم سی کیوز موسکلی جو وہ تین چار جو ایم سی کیوز وہ اگزامین ہو جو اس سے پوچھ لیتا ہے کیونکہ چھوٹی ڈیفنیشن ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں یہ چیزیں سکپ کر دیں یہ کمپلیٹ اپنے کرنا ہے اگر کمپلیٹ کر لیتے ہیں ایم سی کیوز وہیں دوست کر سکتا ہے جو کم از کم تھیوری کو دیکھا وہ اچھی طرح سے کیونکہ ایم سی کیوز اگر آپ پاس کر لیتے ہیں تو جو ہے وہ آپ کے لئے پیپر پاس کرنا بہت آسان ہوتا ہے ایم سی کیوز کا بڑا امپورٹن رول ہوتا ہے آپ کے پاس فیل کا فیصلہ جو ہے وہ ایم سی کیوز ہی کرتے ہیں تو جو ہو ابجیکٹیو پیپر ہوگا تو اس چیز کو اپنے سب سے پہلے فاکس رکھنا ہے اس میں ڈیفنیشن بھی آ سکتی ہے جو ریپیٹڈ ڈیفنیشن وہ انفرو میڈیا لائن کی ہے ایپس لیٹرل ہے کونٹر لیٹرل ہے فلیکشن اور فلیکشن ہے اور اس کے لئے جو ویری امپورٹن ریپیٹڈ ہے وہ پلنٹر فلیکشن اور دورسی فلیکشن یہ ہر سال جو وہ پیپر میں آیا ہوتا ہے اس کے لئے جیسے سکیلٹن سسٹم کا میں نے بتا دیا اس کے لئے جیسے ویری امپورٹن ہے اور اس کے لئے دوستو ویرٹیبل کولم کے حوالے سے کوششن آتا ہوتا ہے لونگ کوششن بھی آتا ہے باز کا یہ پورے ڈیفرنٹ ریجن کے نام پوچھتا ہے اگر ریجن کے نام نہ پوچھے تو یہ لونگ کوششن بتاتا ہے جتنے بھی ریجنز ہیں اور سچ کی ڈیٹیل دیں تو وہ اپنے لکھنی ہیں لیمبر ریجن کا کتنی ورٹیبرا ہوتے ہیں کوکائکس کیا ہوتی ہے سیکنڈ ریجن کیا ہوتی ہے یہ سارے نامز اور اس میں امپورٹن ایم سی کوز بھی آئے ہوئے تھرکس ریجن میں کتنی ورٹیبرا ہوتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آگے ہم چلتے ہیں جو ڈائیجر سسٹم جیسے میں نے پہلے کلا تھا اس میں ام سی کوز یہ ہی آ سکتا ہے فیرنس کی لمبائی کتنی ہے اس کا ڈائیمیٹر کتنی ہے اور اس کی شیپ اس کا سینٹی میٹر کتنی ہے اس کی شیپ کا ہمارا سٹومک ہے اور اس کے علاوہ سمال انٹرسٹان کی لمبائی کتنی ہے اس کا ڈائیمیٹر کیا ہے اور میل میں کیا ہوتا ہے فیمل میں کیا ہوتا ہے اور اگر سمال انٹرسٹان کی جو شاکے اور اس کا سائز وہ بھی آپ نے اچھی طرح سے دیکھ لیں یہ جو ایم سی کوز پوائنٹ ہوں دی اس ویری امپورٹنٹ ہے ریسپریٹری سسٹم جو ہے اب یہ کہلیں کہ دس سال اگر میں نے ایکسپیرینس ہے تو کام از کام اور سالو میں ریسپریٹری سسٹم کا لازمی ذکر ہے پاسٹ پیپر میں ریسپریٹری اپر ریسپریٹری ٹریک کیا ہوتا ہے لوہ ریسپریٹری کیا ہوتا ہے اپنے ڈائیگرام بنانی ہوتی ہے ڈائیگرام کے ساتھ ساتھ اس کو لیبلائز کرنا ہوتا ہے اس ویری امپورٹنٹ یہ ایک سارجی ہاور لانگ میں کوئیشن آتا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ چیزوں کی اس کے علاوہ دوستو آپ کو بتاتے ہیں یورنی سسٹم جو کہ اس ویری امپورٹنٹ ہے ہم نے یہ کڈنی کا سارا نظام لکھنا ہوتا ہے ہماری یوریٹر ہوتا ہے بلیڈر ہوتا ہے اس کا نظام لکھنا ہوتا ہے اور اس کی جو لمبائی چڑھائی اس میں ہی اگر ایم سیکوز ہیں تو وہ اپنے اچھی طرح سے دیکھ لیں یہ ہر کوئیشن میں جو ہے ریپیٹڈ ہوتا ہے اور دوسرا کارڈک وسکلو سسٹم جو اس ویری امپورٹنٹ ہے کارڈکس کی آپ کو ہارٹ کے بارے میں چمبر کے بارے میں والس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ آپکس ہے کیپلریز وینز آرٹریز آرٹریولز یہ چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشن ہیں اکسینیٹر بلڈ کون لے کے جاتی ہے ڈی اکسینیٹر بلڈ کون لے کے جاتی ہے اس ویری امپورٹنٹ یہ پیپر میں اکثر سوال پوچھ لیتا ہے تو یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھنے ہیں آرٹریز اور وینز کا ڈیفرنس آپ کو آنا چاہیے کلیر اور ریپرڈکٹر سسٹم جو میل ریپرڈکٹر سسٹم کے کون کون سے مین جو ہے سسٹم ہے اور آرگنیں اور جو فیمیل ہے اُٹھ کے مین میں کون کون سے آرگنز ہے کتنے آرگن پر مشتنے اُٹھ کے نام لکھنے ہیں اور اس کی ڈیٹیل is very important ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو آگے ہم فیزیولوجی کی بات کریں تو دوسرے فیزیولوجی میں فیزیولوجی میں is very important topic جو ہے وہ سیل کا ہے سب سے پہلے آپ کو سیل بھی آنا چاہیے سیل is very important long question میں پوچھ لیتا ہے سیٹوپلازمی میں کافی مرتبہ پوچھو اور نیکولیس is very important میرا خیال ہے اگر چپٹر دوسرے میں سوال آتا ہے تو زیادہ تر یہ سوال سیل اور نیکولیس کے بارے میں ہی گھومتا ہے یہ تو اپنے ذہن میں رکھ لینے اور اس کے علاوہ composition blood کی آپ پکانے چاہیے اکثر پوچھتا ہے کہ water جو ہے concentration کتنی ہوتی ہے سیل کے اندر تو پوریٹین الیکپلائٹ کون کون سے ہوتے ہیں تو water کی جتنی concentration ہوتی ہے وہ اپنے ایم سی کروز کے حوالی سیجاد جیسے کہ 65 to 80% ہوتی ہے یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے اس میں جو موسٹی سوال پوچھ لیتا ہے انڈرپلائزم ریکٹری کارلن کے بارے میں پوچھتا ہے سموت انڈرپلائزم ریکٹری کارلن کے بارے میں پوچھتا ہے یہ دو short question بھی آسکتا ہے long بھی آسکتا ہے اگر long آگیا تو پھر اس پر detail کے ساتھ اس کا structure بھی بنائیں گے اس کی shape بھی بنائیں گے اور اس کا function بھی لکھیں گے Golgi apparatus is very important ہے Golgi apparatus کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے علاوہ اس کا function کیا ہوتا ہے ہماری body میں role کیا ہے matrocondria کیا ہوتا ہے cell کا powerhouse ہوتا ہے یہ بھی اپنے چیزیں ذہن میں رکھ رہی ہیں تو nucleus is very important وہ اپنے اچھی طریقے سے دیکھ لینے اور اس کے لئے جو important ہے اس کے علاوہ اور کوئی skip بھی کر سکتے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے جو short term use کرنا چاہ رہے ہیں otherwise آپ کو ایک to that جو پڑھنا چاہیے اب boons اور joints کا topic جو very important ہے ٹھیک ہے boons جو ہے سب سے پہلے boons کا function کیا ہوتا ہے ہماری body کے اندر وہ اپنے دیکھنا ہے joints کیا ہوتے ہیں اور اس کی types کون کونس کی ہوتی ہے اور جو ان کے types اسے وہ ان کی detail بھی long question میں پوچھ لیتا ہے اکثر اکثر یہ سوال جو وہ paper میں گھومتا رہتا ہے تو یہ اپنی چیزیں اچھی طرح سے کر کے جانے ہیں میرے بھائی اس کے علاوہ اگر blood کی بات کریں تو تب blood میں بھی question لازمی نہ آتا ہوتے ہیں اس میں MCQs very important ہوتے ہیں وہ اپنے دیکھنے ہوتے ہیں کہ blood کیا ہوتا ہے ان کی composition کیا آتی ہے plasma میں میں جو elements کی formation کتنی ہوتی ہے وہ اپنے دیکھ لینا ہے protein کتنی ہوتا ہے organic substances میں وہ دیکھ کے جانی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو property ہوتی ہے blood کی color کس طرح ہوتا ہے volume کیا ہوتا ہے blood کی pH کتنی ہونی چاہیے وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اور normal body میں کتنا blood ہوتا ہے وہ بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں this very important question ہوتا ہے اور blood جو ہے female میں کتنا ہونا چاہیے and male میں کتنا ہونا چاہیے infants میں کتنا ہوتا ہے اور rbc کی life cycle کتنی ہوتی ہے یہ بھی چیز is very important mcqs کا topic ہے mcqs point of view سے آپ نے جو ابھی میرا دیکھ سکتے ہیں اور اس لب اکثر سوال آتا ہے production of rbc rbc کی production کیسے ہوتی ہے وہ بھی آپ نے دیکھنی ہے اور trimester جو pregnancy کے دران تین trimester ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں first trimester کو کتنے منت کا ہوتا ہے اور second trimester کو کتنے منت کو کہتے ہیں third کتنے trimester یہ is very important آگے question اکثر پوچھا جاتا ہے factor needed for the erythropocies erythropocies جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ red bloodster کی production کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو vitamin c کا کیا رول ہے b12 کا کیا رول ہے اور اس کے علاوہ protein aminosis synthesis اور اس کے بارے میں آپ یہ دیکھ کے جانی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دوستو hypoxیا کیا ہوتا ہے x-rays کے نقصانداد کیا ہے یہ بھی اپنے چیزیں دیکھیں is very important ہے تو male female کی blood بھی دیکھنا ہے anemia کا topic is very important کیونکہ اس میں question لازمی آتا ہوتا ہے کون سے effect ہماری body کے ہمارے جیسے میں ہو سکتے ہیں یہ is very important یہ بھی آپ نے دیکھے جانے anemia کا topic لازمی پیپر میں پوچھ لیتا ہے میکا بلسٹر کے نام یا کیا ہوتا anemia کیا ہوتا ہے plastic anemia کیا ہوتا ہے اور اس کی treatment کہتی ہے اور اس کی کون کون سے symptom ہم دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے vitamin b deficiency کی اگر symptom ہے تو کیسے دیکھیں گے vitamin c اگر کم ہوگا تو ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ clinical point of view سے یہ آپ نے لازمی دیکھتے جانے ہیں dear students ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دوستو اور بھی اس میں topic آتے ہیں جو کہ بار بار میں definition بار بار میں paper میں repeats ہو رہے ہوتی ہیں کہ اس کی treatment کیا ہوتی ہے اگر انہی میں کی treatment کیسے کرنی ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر کسی topic یہ آپ کو سمجھنا رہی ہو تو آپ comment section آپ کے لیے available آپ وہاں سے بھی جو ہے اپنا question جو اب cbc کی reports آپ کو مزید lengthy میں جاتا ہے leekocytes اور xenophytes ہوتے ہیں اس چیزے میں بھی آپ کو knowledge ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس بارے میں بھی اکثر جو ہے وہ question examiner جو ہے وہ paper میں پوچھ سکتا ہے circulation system جو ہے یہ ہمارا heart care related ہے heart کے بارے میں آپ کو already b topics ہے وہاں بھی بھی دیکھ سکتے ہیں heart care function کیا ہوتا ہے capitals کیا ہوتی ہے chambers کے کون سے ہوتے ہیں arteries ventules کیا ہوتے ہیں ان کے جو ہے یہ بھی اپنے چیزیں اچھی طرح ہے اب اس میں ایک topic آتا ہے blood pressure کا blood pressure is very important آپ کو پتہ ہونا چاہیے blood pressure کی definition کیا ہوتی ہے ہمارے ویسے پھل کیسا pressure ہوتا ہے اور ہمارا اوپر والا blood pressure کیسا ہوتا ہے نیچے والا blood pressure کون سا ہوتا ہے اس چیزے کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے بنوں کا blood pressure کتنا ہونا چاہیے بچوں کا کتنا ہونا چاہیے اگر بہت زیادہ adult age ہے تو وہاں پر اس کا کتنا ہونا چاہیے تو اس چیزوں کے بارے میں آپ نے جو ہے وہ دیکھ کے جانے ہیں یہ امید کرتا ہوں بیسیکلی چیزوں کا آپ کا پتہ ہوگا ہے pulse rate کیا ہوتی ہے heart rate کیا ہوتی ہے radial pulse کیا ہوتی ہے یہ بھی چیزیں آپ کو جو ہے میرے بھائی آنی چاہیے ہیں respirator system جیسے کہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں یہ بھی آپ نے وہاں پہ دیکھ لینے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں سے کوئی خاص question نہیں آتا ہے پیپر میں سے جو اس کو تھوڑا سا skip کرتے ہیں اور آگے کی طرف جو ہاں وہاں move کرتے ہیں پھر style search جو ہے یہاں پر ایک آتا ہے پھر secondary پھر style search کیا آتی ہے اور primary secondary پھر style search کیا آتی ہے یہ دونوں کا function آپ کو آنا چاہیے اور اس کے علاوہ جو function of stomach ہے ہماری باڈی کا ایک بڑا ایک tube muscular bag ہے اس کا کیا function ہماری باڈی میں تو وہ تقریبا سارے student کو معلوم ہوگا کہ ہمارا stop makeup کیا رول ہے ہماری جو ہے گورڈی میں تو یہ چیزیں آپ نے گھر سے دیکھ کے جانیے اور اس کے علاوہ glans ہوتی ہیں glans اور hormones میں ایک long question آتا تھا اکثر insulin کے بارے میں پوچھ سکتا ہے glokagin کے بارے میں پوچھ سکتا ہے یا اس کے علاوہ کسی بھی hormones کے مطالق پوچھ سکتا ہے thyroid glans کے بارے میں پوچھ سکتا ہے oxytocin کے بارے میں پوچھ سکتا ہے یا insulin کے بارے میں پوچھ سکتا ہے کیونکہ یہ جو hormones is very important ہمارے liver کا function کیا ہے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ ہمارے liver جو ہے gall blader کی shape کتنی ہے اس کی length کتنی ہے gall blader میں پیتے میں infection کیسے ہو سکتا ہے اس کو کیسے ٹھیک کرنا اس کو remove کرنا پڑے گا یا کیا ہوتا ہے یہ بھی چیزیں اکثر question میں پوچھ سکتا ہے liver کے بارے میں آپ جو جانتے ہوں کہ liver کے بارے میں اپنے لازمی دیکھنے کہ liver جو ہمارا organ ہے جس کا weight کتنی ہے اس کی shape کس طرح ہے اور اس کا function is very important nephron structure بنانے کے لیے آپ کو بکس ضرور فالو کریں nephron is very important یہ long question میں پوچھتا ہے نیور function کیاتا ہے nephron کیسے کہتے ہیں اس کی ڈائیگرام بنے urine formation کے بارے میں ہمیں بتا ہے کہ urine کیسے اس کا flow ہوگا ہماری باڈی میں کیسے اکسٹی ٹھوٹ ہوگا اس کی shop اور پرپل اس کو لیبلائز کرنا ہوتا ہے تب ہی آپ کو پورے marks دیتا ہے یہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ دوستوں کو بتانا چاہیے اس میں sensation ہے جس میں وی ہیرنگ ہوتا ہے یہ بھی آپ نے دیکھ جانے کہ کیسے جیجمنٹ کر سکتی ہیں تو یہ چیزیں very important ہے اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے کہ گروت ہارمون اور جو ہارمون کے مطالعے ایک question آتا ہوتا ہے اکثر long question جیسے کہ گروت ہارمون ہے insulin کے بارے میں پینکریاس کے بارے میں بھی پوچھ سکتا ہے ہارمون تو نہیں ہے لیکن ایک لیور کے بارے میں نوٹ بھی پوچھ سکتا ہے اس کے اکثر question آتا اکسیٹوسن کے بارے میں کیونکہ اکثر examiner وہ question پوچھ ہے جو ہمارے daily life میں جیسے اکسیٹوسن کا کیا فونکشن ہے ہمارے باڈی میں جیوٹرسل پر کیا افیکٹ ہے ہمارے بلڈ پر کیا ہمارے کڈنے پر کیا تو یہ چیزیں جو ہارمون کے اندر پیپر میں لازم پوچھ لیتا ہے اس کے ہمارے باڈی پر کیا افیکٹ ہیں کلینیکل سے کہاں استعمال کیا تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے تو یہ آج کی لیکس ویڈیو سے ملاقات ہے تب تب اجازت دیں اللہ حافظ